اسلام علیکم فریمز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینل ای ڈی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سمسنگ کی ڈی وی ڈی اور ایمپلی فائر ہے ٹھیک ہے یہ ڈی وی ڈی ہے ساتھ میں اس کے ایمپلی فائر ہے ٹھیک ہے یہ ایمپلی فائر کا حصہ ہے یہ ڈی وی ڈی ہے تو اس میں میں پاور دینے لگا ہوں پاور دے کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آن نہیں ہوئی ٹھیک ہے بلکل اس میں پاور بھی آتی ہے لیکن پھر بھی آن نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اس کو پاور دے دیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی ریڈ لائٹ آن ہے تو جب ہم سٹینڈ بائی کا بٹن ہے اس کو پریس کیا میں نے تو دیکھ ساتھ ہی یہ پھر سٹینڈ بائی مور میں چلے گئی یعنی کہ آن نہیں ہوتی اس کی یہ جو میں پھر دوبارہ سپریس کرنے لگا ہوں ابھی شاید ابھی پریس نیو لکھتا ہے یہ آن ہوگی پروٹیکشن موڈ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے پروٹیکشن موڈ ٹھیک ہے یہ ابھی سٹینڈ بائی میں پھر چلے جاتی ہے سٹینڈ بائی سے اوپن ہوتی ہے ساتھ میں لکھا ہوتا ہے کہ سٹینڈ بائی پروٹیکشن موڈ سوری تو دوبارہ سٹینڈ بائی موڈ میں چلے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ فالڈ ہے اس میں تو یہ جو فالڈ ہے یہ پاور سپلائی کا فالڈ لگتا ہے مجھے تو پاور سپلائی کا فالڈ لگتا ہے پاور سپلائی ایریے میں تو بارد چلو اس کو پاور سپلائی کو ریموک کرنا پڑے گا ریموک کر کے دیکھتے ہیں کاہر اس میں فالڈ پاور سپلائی میں اس کا فالڈ کہاں پہ ہے یہ سارے کا سارا بورڈ اس کو اپن کر کے سارے کے سارے کو باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ہی بورڈ ہے سارا یہ سارا ایک ہی بورڈ ہے یہاں سے لے کر یہ اوپر والا لگ سے لگایا ہوئے یہ اس کے لیے آڈیو ویڈیو آوٹ پوٹ کے لیے تو یہ سارے کا سارا بورڈ ایک ہی ہے سارا ہمیں ریموو کرنا پڑے گا سکریو ریموو کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں تو چی فرنٹ میں نے اس کو ریموو کر لیا ریموو کر کے میں نے اس کو چیک بھی کر لیا کہ اس کا فالڈ کہاں بھی ہے تو یہ اس کا فالڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے ایک کپیسٹر یہ لگی ہوئے دو کپیسٹر یہ دو کپیسٹر ہیں 470 اور 16 یہاں پہ وولٹ ملتے ہیں تقریبا 9 وولٹ یہاں پہ آتے ہیں یہ ٹرانزیسٹر لگا ہے ٹرانزیسٹر اوٹ پوٹ کرتا ہے 5 وولٹ جو کہ اس کو کلک کرتا ہے آن کراتا ہے سیٹ کو ٹرانزیسٹر وہ جو 5 وولٹ وہ پورے 5 وولٹ نہیں مل رہے جس کی وجہ سے یہ فالڈ آ رہا ہے وہ پورے پانچ وولٹ جو ہیں وہ پراپرلی تقریباً جب پہلے تو 5 وولٹ آتے ہیں لیکن جب سیٹ آن کرتے ہیں تو واپس تقریباً 1. سمتھنگ وولٹ رہ جاتے ہیں تو ہم کریں گے کیا کہ ہم اس کپیسٹر کو چین کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ اس کی پاور سپلائی کا اس ہے پاور سپلائی کا تو یہ ایک کپیسٹر ہے اس لیہاں پہ دو کپیسٹر ہے ٹھیک ہے 470 اور 16 مولٹ تو میں کرنے لگا ہوں کہ یہاں سے ایک کپیسٹر کو ریموو کرنے گا ہوں پھر اس کو چیک کرتے ہیں اس کے جگہ پھر نیاد کرتے ہیں کرتے لکھتے ہیں نہیں اس کوچھ آپ کوbilirیہ دائیں در کٹھ آپ کیا اور ہوا ہے ڑک سپلائی پھنا ہے یہ ایک بیسٹر ویسے بھی تھوڑا سا خراب ہے پھولا ہوا ہے یہ اوپرا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ باہر نکل ہے سامنے نظر آرہا ہے لیکن یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے بلکل لوگ کے ہے یہاں سے کوئی نظر نہیں آرہا ہے لیکن یہاں سے بیک سائیڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے جو اس کی نیچے باری سائیڈ میں تو یہ خراب نظر آرہا ہے تو اس کو میں نے ریمو کر دیا ہے اب ہم اس کی جگہ پہ نیائیڈ کریں گے یہ ہے چار سو ستر سو نو بولڈ کا کپیسٹر لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ سو نو بولڈ کا کپیسٹر ہم اس کی جگہ پہ نیائیڈ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ یہ چار سو ستر اور میں یہ ایڈ کرتے ہیں یہ کپیسٹر میں ایڈ کرنے لگا ہوں چار سو ستر اور سو نو بولڈ کا ٹھیک ہے سو نو بولڈ کا یہ بھی کپیسٹر یہ ایڈ کریں گے یہ کپیسٹر میں لگے یہ کپیسٹر بیر سو لگہ وچ pینتی ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 انہوں نے اس کو پاور دے دیا سٹینڈ بائی موڈ میں تو میں اس کو آن کرنے لگا یہ بھی سیم فالڈ آ رہا ہے پروٹیکشن موڈ تو جی میں نے اس کو اصل میں اس میں ایک دو جیک وہ رہ گئے تھے میں نے آئڈ نہیں کیے تھے تو جب تک اس میں اس کے ساتھ اس میں امپلی فائر بھی ہے امپلی فائر بھی یہ اس کے اندر ہے اس کے اندر ڈی وی ڈی ہے ریڈیو ہے تو جب تک اس کے پورے سارے کے سارے جیک کوئی ایک جیک بھی اگر رہ جائے تو پھر بھی یہ آن نہیں ہوگا پروٹیکشن موڈ میں آ جائے گا تو ابھی میں نے اس کو جیک ایک رہ گیا تھا میں نے اس کو ایڈ کر دیا یہ والا جیک ٹھیک ہے تو اب میں اس کو یہ سٹینڈ بائی موڈ میں تو میں اس کو اپ کرنے لگا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے ڈی ویڈی سیڈی تو یہ ڈی ویڈی اس کے اندر ہے وہ ابھی لوڈنگ موڈ میں ہے یہ لوڈ ہو رہی ہے ڈی ویڈی اس کے اندر ہے اس میں ریڈیو بھی ہے اس کے اندر ڈی ویڈی پلیئر بھی ہے وہ ڈی ویڈی چل ہوئی ہے ٹھیک تو ایمپلی فائر بھی ہے سب سے بڑا سسٹم ہے اس کے ایمپلی فائر کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بوفر آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ہمارا جو ایمپلی فائر ہے بالکل اوکے